بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈالکو محمد مصمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبے فتمت میں حاضر ہیں جب بھی کہیں کوئی لرننگ کا موقع ہمیں ملتا ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نئے فارمز ہیں نئے نئے کام شروع کر رہے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ معاملات جائیں ان کے ساتھ پیش آڑتے ہیں اچھا یہ وچھی آپ دیکھیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گائے کڑی ہے کلوز اپ کی ہے اس کو اپنے لیڈا کیا ہوئے کلوز اپ کہتے ہیں کہ جب کسی گائے کو بچہ دینے میں کوئی تین ہفتے کا ٹائم رہ جائے تو اس کو کلوز اپ پیڈڈ کہتے ہیں اس میں گائے کو لیڈا کر لیتے ہیں اس کا پوراک لیڈا کر لیتے ہیں یہ ایک وچھی ہے چھوٹی سی جس کا وزن ہے جس وقت دو سو پچپن کلو اور وہ پرلے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وچھا کڑا ہوا ہے اچھا ہوا یہ ہے جناب کی یہ وچھا کڑا ہے اور یہاں پہ اس سائٹ پہ وچھیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ چھوٹی سی وچھی عمر اس کی ہے ہارلی کوئی آٹھ سے ساڑے آٹھ مہینے ہیٹ میں آگئی ہے اور یہ بار بار منٹ کے بعد یہ جمپ کر کے آجاتی ہے اور یہ اس وچھے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ابھی اس وچھی کو اس وچھے نے ہمارے سامنے اس کا جو ہے گھر پورا کر دی ہے اس کی میٹنگ کر دی ہے اور یہ بن چکی ہے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دو تین چیزیں ہیں جو میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں آج سے تین سال پہلے ہمارے ایک فارمر ہیں بہت اچھے فارمر ہیں انہوں نے ایک سو دس گائیاں امپورٹ کی آسٹریلیا سے اور جب وہ گائیاں ان کے پاس پہنچ چی تو اس میں ساٹھ بچھیاں تھی کوئی بیس پچیس بچے تھے انہوں نے جناب ان بچھیوں کو اور بچھوں کو بالکل ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا اور ایک کٹھا رکھا ان کو علیدہ نہ کیا کیونکہ عبومی طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آٹھ دس مہینے کی بچھی یہ آٹھ دس مہینے کی بچھیاں یہ کیا کر لے گا اچھے جب دس گیارہ مہینے کی بچھیاں ہوئیں الٹرسارنٹ کروایا گیا بچے دانی چیک کروای گئی کہ ان کو دیکھا جائے کہ یار ان کا کیا سینہ ہے کیا صورتحال ہے ان کو بروٹوکل لگا کے گبنے کریں تو جب وہ بچھیاں چیک کی گئی تو ساٹھ میں سے سینٹس بچھیاں پریکنٹ تھیں تو یہ وہی بچھے تھے جو نونو دلتس مہینے کے تھے جو بچھیوں کو بنا گئے ان کو پریکنٹ کر گئے تو یاد رکھیں کبھی بھی بچھیوں کو آپ نے بچھوں کے ساتھ نکس نہیں کرنا نمبر ون اب یہ بچھا جو ہے ہمارے سامنے اس نے وچھی کو میٹنگ کر دی ہے اب یہ جو دھائیزو کلو کی وچھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل ہیٹ میں ہے اس کو ہم کچھ چار دفعہ یہاں چھوڑ چکی ہے باہ کے پھر یہاں پر آ جاتی ہے اب اس کا ہم منیجمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس وچھے کو اب علیدہ باندنے لگیں اچھا اس میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہے جب بھی وچھے کو آپ ان چھوٹی وچھیوں کے پاس باندیں گے تو یہ وچھیاں جلدی ہیٹ میں آ جاتی ہیں یہ بات یاد رکھے گا جب بھی وچھے کو وچھیوں کے پاس بکھائیں گے تو وچھیاں قدرتی طور پر جلدی ہیٹ میں آ جاتی ہیں یہ ایک اللہ کا عمر ہے ایک قدرتی چیز ہے اچھا اب یہ وچھا جو ہے اس نے وچھی کو لگا دیا ہوگا گیا اگر اس وچھی پرگنٹ ہو جاتی ہے اس وقت اس کا ودن ہے دھائی سو کلو تو اگلے جہنہ جی نو مہینوں میں یہ تقریباً میرا خیال ہے کب ساڑھے چار سو سے پونے پانسو کلو ودن پر بچہ دے گی اب جب ساڑھے چار سو سے پونے پانسو کلو پر بچہ دے گی تو یہ بچہ دینے کے دوران بھی اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا بچہ شدید فسا سکتی ہے بچہ جو ہے وہ ابزاری بات ہے وچھیوں میں ہم چاہتے ہیں سیکسی من رکھیں اور وچھیوں لیں اب یہ چونکہ وچھے سے لگ چکی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ وچھا دیتی ہے یا وچھی دیتی ہے چیزرے نمبر پہ یہ وچھا جو ہے ہمارے پاس نو ٹاؤٹ اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کی ماں کا پہلے سووے کا تیرہ ہزار لیٹر دودھ ہے لیکن یہ وچھا پروون نہیں ہے پروون کب ہوگا جب اس کی وچھیاں آگے پیدا ہوں گی اور آگے ملکنگ میں آئیں گی ان کا ریکارڈ کم از کم تین سو وچھیوں کا ہمارے پاس آئے گا تو پھر یہ وچھا پروون ہوگا تو ابھی تک کیلئے یہ پروون بھی نہیں ہے اب جناب علی ہم نے کیا کیا ہے کہ اس وچھے کو باندھی آپ پرلی سائٹ پہ کیونکہ یہاں پہ جو پارٹیشن ہے یہ بانسوں کی لگی ہوئی ہے اور یاد رکھیں گا وچھے اور وچھیاں کبھی بھی بانس کی پارٹیشن کو نہیں مانتے یہ جو یہ پارٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں جی آئی کا جو پائپ ہے جس کی پائپ جو لگا ہوا ہے ہمیشہ اسی پائپ سے آپ نے وچھی کی اور وچھے کی پارٹیشن کرنی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ والعزیز جو ہے کہ وچھیاں ایک طرح سے ایک سے دوسرے سیکشن میں جو جنور ٹرانسور ہو جاتے ہیں پھر وہ نہیں ہوگی ابھی ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ وچھیاں دوبارہ وچھے کے پاس نہ آسکیں یہ دیکھیں گے یہ کبھی ہو چکی ہے اس کی میٹنگ ہو چکی ہے اور یہ بار 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 کہ اس کے پاس جا رہی ہے اب میں نے آپ کو جو نقصانات بتائیں ہیں اس میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بھئی یہ دودھ نہیں دے سکے گی جو اتنا چھوٹی عمر میں یہ بچہ دے رہے گی تقریباً سولہ سترہ مہینے میں بچہ دے رہے گی کونے پانسو کلو پر بچہ دے گی اور یہ دیکھیں اس کے لیے یہ بانس کو کرنا مسئلہ ہی گئی بار بار بچے کے پاس یہ دیکھیں یہ گئی یہ گئی جناب ٹھیک ہے ٹھیک تو یار ریکھیں کہ یہ پارٹیشن ابھی تو ہم سر پر بیٹھے ہوئے ہم نے آرکیز کو دیکھ لیا ہے اگر ہم اس پر کمرے کے اندر ہوتے جہاں پہ شیڈ میں کوئی بھی نہ ہوتا تو ہمیں پتہ تب لگنا تھا جب آج سے چار پانچ مہینے پہلے اس نے نیچے سے ایوانہ اتارنا شروع کرنا تھا جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی بچھی نے چٹی پٹ لائی تو ہمیں پتہ ہی تب لگنا تھا کہ یار اس کا ابھی اس کا علاج میں کر سکتا ہوں ابھی اس کا جو پوسیبل ٹریٹمنٹ ہے بڑا ایزی ہے جب تین چار ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تا بچہ کی نانا جو ہے وہ اتنا اڈوائزیبل نہیں ہوتا تو ابھی ہم کریں گے یہ کہ ابھی بچھی جو ہے آج جس تاریخ کو یہ بنی ہے آج اکیس اگست کا دن ہے اکیس اگست کے اندر آپ سات دن جمع کر لیں تو وہ بنتے ہیں اٹھائیس اگست تو اٹھائیس اگست کو اور انتیس اگست کو مطلب ٹھیک سات تاریخ سات دن بعد اور آٹھ دن بعد اس کو ہم پروسٹرگ لینڈن کے دو ٹیکے لگا دیں گے ڈلمازین یا اسٹومیٹ یا سائیکلومیٹ جو بھی آپ کو مارکٹس اویلیبل ہے تو دو دو سی سی ٹیکہ جو ہے ایک ہم لگا دیں گے اکھائیس تاریخ کو اور ایک ہم لگا دیں گے انتیس تاریخ کو اس سے انشاءاللہ حلزیز کیا ہوگا کہ اس کے جو ٹھہرنے کے چانس ہے تقریباً زیرو پرسنٹ ہو جائیں گے اور ٹیکہ لگنے کے دو سے تین دن بعد یہ دوبارہ ہیٹ میں آجے گی اور یہ ہیٹ میں چلتی رہے گی اگلا سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اگر وچھی چھوٹی عمر میں ہیٹ میں آگئی ہے اور آپ نے اس کو بنوایا نہیں ہے آپ اس کی ہیٹ مس کرتے ہو تو کیا یہ نقصان دے تو نہیں تو بھئی یہ نقصان دے نہیں ہے آپ نے بالکل بھی اس کو غلطی نہیں کرنی بچھی اگر ڈائی سو کلو کے ویٹ پہ ہیٹ میں آگئی ہے تو آپ نے تین مہینے ویٹ آگا کرنا ہے تین مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ ساڑھے تین سو کلو وزن پہ پہنچ جائے گی اس تین مہینے کے اندر یہ تقریباً چار سے پانچ دفعہ دوبارہ ہیٹ میں آسکتی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہیٹ میں آتی ہے آنے دیں بس اپنی فرات پہ زور دیں اور جمبر کو جو ہے کانفرٹی بر رکھیں انشاءاللہ آپ ساڑھے تین سو پلس پہ اس کو جب آپ تیکہ رکھو گے انشاءاللہ حالعزیز جو اس کی پہلی کاوی ہوگی وہ ساڑھے پانچ سو سے چھ سو کلو وزن کے بیچ میں ہوگی دور بھی اچھا دے گی بچہ دیتے ہوئے مسائل بھی اس کو کم سابنہ کرنا پڑے گا ادروائی جو ہے اتنی چھوٹی عمر میں اگر آپ جانبر کو میٹ کروا دیتے ہو تو اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے اور یہ فارم پہ شدید نقصان کا سامنہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی بھی جانبر کا بچہ جو ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ پاس جائے نہ وہ جانبر کسی کام کا نہ بچہ کسی کام کا بعد میں جانبر دودھ نہیں دیتے انٹریکشنز ہو جاتی ہیں تو یہ سارے معاملہ جو ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی دیکھنے پڑتے ہیں یہ جناب یہ باقی بچے بھی ہیں ان میں زیعتر کا جو ویٹ ہے دو سو کلو سے اوپر ہو چکا ہے بہت سو بیبلی انشاءاللہ دسمبر کے راؤنڈ آباؤٹ جا کے یا دسمبر سے مارک کے بیچ میں کوشش کریں گے ان کی میکسیمم کی انسیمنیشن کر دی جائے گی یہ جو وچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت آٹھ میں ہی نہیں کی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ نومبر کے انڈ پہ یا دسمبر کے سٹارٹ میں اس کا رائٹ ٹائم ہوگا انسیمنیشن کا تب اس کو سیکسیمن رکھ لیے جائے گا اللہ کے حکم سے تب تک کے لیے صرف اور صرف انتظار ہی کرنے اور یہ میں نے آپ کو انجیکشن بتا دیا آپ کو ابھی ایکشن لے لینا بہتر ہے جب تین سے چار بینے کا بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر بائیدن آپ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ تب بھی ابوشن کو اکروائی جا سکتی ہے بچہ گرایا جا سکتا ہے لیکن تب بچے دانی کے اندر انجیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی انشاءاللہ جو ٹیکہ لگائیں گے اس سے اس کی بچے تانی کو خاصہ مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ آپ کو پتہ بھی چلے گا آنکھیں کہ اس نے بچہ کدھر گرایا کدھر نہیں گرایا اور دوسری بات ایک اور چیز یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی اس نے لگا دی ہے تو یہ ٹھہر نہیں ٹھہر نہیں ہے لیکن آپ کو یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ نہیں ٹھہرے گی یا ٹھہرے گی تو ہم نے اس چھک میں پڑنا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھہرتی ہے یا نہیں ٹھہرتی اس میں ضروری ہمارے اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کا سائیکل بریک کر دینا ہے سائیکل بریک کر کے اس کو دوبارہ ہیٹ میں لے آنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر مزید ویٹ نہیں کر سکتے کہ پہلے اس کو پہنٹیس دن کے بعد چیک کریں کہ یہ کپڑن ہے یا نہیں ہے تو پھر فیصلہ کریں کہ اس کو ٹیکہ لگانا یا نہیں لگانا کتنے دیر انتظار کے ضرورت نہیں ہے صرف یہ دو ٹیکے جو میں نے آپ کو پتایا ہیں ڈیلما زین یہ آپ دو دن لگاتا ہے دو دو سسی لگا دیں انشاءاللہ حالعزیز آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یوٹرس بھی اس کی بچے دانی وہ بھی انفیکٹ نہیں ہو اس کو بھی کوئی ایشو نہیں بنے گا انشاءاللہ حالعزیز یہ آگے ہم اس کو اچھے ویٹ پہ کبن کروائیں گے اچھے ویٹ پہ اس کا بچہ لیں گے یہی کامیابی ہے جی فارم پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو فارم پہ بہت میٹر کرتی ہیں جس کو لوک آپٹر کرنے کے ضرورت ہے تو یہ زیادہ لوگ جہاں ڈیری فارم میں نیو آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرورت شیئر کر دیئے جائے یاد رکھیں جب بھی وچھی ہیٹ میں آتی ہے جب بھی وچھی ہیٹ میں آتی ہے بھائی جن وہ اپنا رستہ بنائی لیتی ہے وچھے کے پاس جانے کے لیے تو بھائی جو آپ کی باؤنڈریز ہیں ان کو آپ نے ذرا لاؤنی سیکیور کرنا ہے ٹھیک ہے جی آئی ہوپسو یہ سیکشن آپ کے لیے یوسکل ہوگا اس کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں پانچ پتی نمار ادا کریں السلام ہونے